السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب کی سمری میں لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں مجھے پرسنلی بہت زبردست لگی کتاب اس کتاب کا نام ہے اسیران مالٹا شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنو ہو یہ کتاب لکھی ہے مولانا سید محمد میاں صاحب نے اور یہ پوری کتاب تحریک خلافت شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے جتنے بھی رفقہ تھے ان کی جو تحریک خلافت کے لئے ججو جہد تھی اس کے اوپر ان واقعات کے اوپر مبنی ہے اور اس میں بہت ہی نہائیت آسان الفاظوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح تحریک خلافت میں اپنا حصہ ڈالا اس کتاب کے اندر شیخ فرماتے ہیں یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہ اٹھارو ستاون کی جو جنگ آزادی تھی اس میں جب ناکامی ہوئی تو اس ناکامی کی تلافی کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا یہ میرے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک نئی سی بات تھی جب عثمانی خلافت نے جنگ عظیم اول کے اندر حصہ لیا جرمنی کے ساتھ مل کر تو اس ٹائم چونکہ یہ جنگ تھی وہ برطانیہ اور اس کے الائز کے خلاف تھی اور برطانیہ کی حکومت تھی انڈیا کے اندر تو برطانیہ نے ہندوستان کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا کہ بھائی یہ جو ترکی خلافت ہے یہ آپ کے خلیفہ نہیں ہے مسلمان جو کہ ہندوستان کے اندر تھے انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پر رت کر دیا اور شیخ الہند کا اس میں کردار کیا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اب یہ جو ترکی خلافت صحیح خلافت نہیں ہے اس کو اس کونسپٹ کو دینے کے لیے جو پروپیگنڈا ہوا اس میں یہ بھی ہوا کہ کچھ علماؤں کو جمع کیا گیا اور ان سے متفقہ طور پر یہ فتوہ لیا گیا کہ آپ مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ ترکی خلیفہ ایک illegitimate خلیفہ ہے اب جب یہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہوا تو مولانا محمود الحسن نے جب یہ فتوہ پیش کیا گیا کہ بھائی آپ بھی اس بات کا اعلان کریں تو مولانا محمود الحسن کے سامنے یہ دو مرتبہ فتوہ پیش کیا گیا اور دونوں مرتبہ انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا اور جن علماؤں نے یہ فتوہ پیش کیا تھا ان علماؤں کو بھی مولانا محمود الحسن نے سخت برا بھلاکا سخت الفاظ میں ان کی مضمت کی یعنی یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علماء جب کسی چیز کے اوپر اگر دستخط کرے بھی دیں اور متفقہ فتوہ دے بھی دیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی باتیں آکے بند کر کے مان لی جائیں بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ادھر ادھر مختلف علماء کی جو رائے ہیں ان کو بھی پیش نظر ضرور رکھیں مولانا محمود الحسن نے جب خلافت کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حجاز جو کہ اب موجودہ سعودی عرب ہے وہاں جا کر جو ترکی کا جو گورنر وہاں پر غالب پاشا تھا اس وقت اس کے ساتھ مل کر کچھ ایسا پلین منایا جائے کہ جس سے ترکی کی خلافت مضبوط ہو اور وہ ٹوٹے نہیں اچھا اس پلین کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مکہ کا سفر کیا جب وہ مکہ پہنچے تو ان کو پتا چلا کہ جو غالب پاشا ہے گورنر وہ چلا گیا ہے تائف تو اسی ملنے کے لیے شیخ جو تھے انہوں نے مائی انیس سو سولہ کے اندر پھر تائف کا سفر کیا اور جا کے وہاں سے غالب پاشا سے ملے اور غالب پاشا سے ملنے کے بعد انہوں نے مختلف امور پہ گفتگو ان کے سامنے رکھے اور بتایا کہ کس طرح ہندوستان کے مسلمان خلافت کو قائم رکھنے کے لیے متحد ہے جڑے ہیں اور بہت ہی پرجوش ہیں اور علماء کی بھی میجورٹی علماء کی تائید ان کے ساتھ شامل ہے کہتے ہیں کہ جو حجاز ملک حجاز ہے اس کے جو باشندے تھے جو اس کے رہنے والے تھے وہ بھی ترکوں خلاف بغاوت پہ آمادہ نہیں تھے جو میجورٹی تھی اچھا اب ان کو بغاوت پہ آمادہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا تو یہ کیا گیا کہ حجاز جو ملک ہے اس میں جو غلہ پہنچتا ہے اناج پہنچتا ہے اس کو روک دیا گیا جب یہ روک دیا گیا اناج تو ہندوستان کے مسلمانوں نے یعنی ہمارے آباؤ اجداد نے بہت سی ہزاروں چاول کی بوریوں کا انتظام کیا اور کلکتہ سے اس کو پھر حجاز روانہ کرائے لیکن جو برطانوی حکومت اور اس کے جو وہاں پر سعودیہ کے اندر حجاز کے اندر جو شریف حسینف مکہ تھا اس نے یہ غلہ ادن کے اوپر ہی خالی کرا لیا اور اس کو حجاز کے اندر پہنچنے نہیں دیا اور حجاز کے اندر یہ بات پھیلائی گئی شریف حسینف مکہ کی توسط سے کہ ترک خلافت اب آپ لوگوں کو خیال نہیں رکھ سکتی یہ پروپیگنڈا کافی حد تک کامیاب بھی ہوا اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یعنی ہندوستان کے جو پاشندے تھے وہ کس قدر متحد تھے اور کس قدر وہ چاہتے تھے کہ جو خلافت ہے وہ نہیں ٹوٹے اور خلافت کا جو ایک فرض منصب ہے وہ مسلمانوں کے درمیان قائم رہے اسی دوران شیخ الہن مولانا محمود الحسن کو جب وہ تائف میں غالب پاشا سے ملنے گئے تو ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد ان کو مالٹا بھیج دیا گیا جس کی نام کے اوپر یہ کتاب اسیران مالٹا یعنی مالٹا کے قیدی ہے تو مالٹا کے اوپر بھیج دیا گیا اور وہاں پر شیخ محمود الحسن اور ان کے رفقہ تقریباً ساڑھے چار سال تک قید رہے اور ان پر الزام یہ تھا کہ وہ برطانوی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جدو جہت کر رہے ہیں اچھا یہ جو جدو جہت تھی یہ ریشمی رمال تحریک کے نام سے بھی منصوب کی جاتی ہے جس کے تانے بانے اگین تحریک خلافت سے ملتے ہیں یہ جو پوری تحریک تھی اس میں نہ صرف مولانا محمود الحسن تھے بلکہ ان کے ساتھ مولانا محمد علی جہور شوقت علی جہور عبید اللہ سندھی مولانا ابو القلام عزاد وغیرہ جیسے نامبر شخصیات بھی شامل تھیں اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا فتوہ شیئر کرنے والا ہوں جس کو مولانا محمود الحسن نے دیا اچھا بھائی لوگوں نے سوال یہ کیا کہ ہم طلبہ ہیں اور تحریکی خلافت زور و شور سے چل رہی ہے لیکن اگر ہم اپنے والدین کا اور اپنے بیوی بچوں کا جو نان نفقہ ہم پر فرض ہے اگر وہ ہم فرض پورا نہ کریں اور تحریکی خلافت میں لگ جائیں تو کیا یہ ہم پر گناہ نہیں ہوگا یہ انہوں نے سوال کیا اس کے جواب میں بڑا انٹرسٹنگ فتوہ شیخ محمود الحسن نے دیا اور وہ فتوہ یہ دیا کہ بھائی اگر آج کے دور پہ آج کے دن دیکھا جائے یہ اس وقتی بات ہے تو جو بیسک ضروریات ہیں چاہے وہ تعلیم دینی تعلیم کی ہو یا وہ اپنے گھر والوں کا نان نفقہ کرنے کی جو فرض ہے وہ ہو ان دونوں چیزوں کو بقدر ضرورت پورا کریں اور آج کا بہترین مشغلہ یہ ہے کہ خلافت کے کام میں لگ جائیں یہ شیخ محمود الحسن نے اس وقت کے طلبہ کو سوال کے جواب میں فتوہ دیا ایک اور سوال جو اس وقت کے طلبہ نے کیا وہ یہ کیا کہ اگر ہم آج ترک موالات کر دیں یعنی اگر ہم برطانیہ ہندوستان میں رہتے ہوئے برطانیہ سے تعلقات کو توڑ دیں اور ان سے کوئی دوستی نہ رکھیں جیسا کہ شیخ محمود الحسن نے بیان دیا تھا تو اس صورتحال میں تو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا معاشی طور پر تو اس کے جواب میں شیخ الہند نے یہ بتایا کہ یہ سیم مسئلہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا تھا تو جبکہ کچھ منافقین نے یہ ارس کیا کہ اگر ہم یہودیوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں گے اور کفار سے رشتہ توڑ دیں گے تو معاشی طور پر ہمیں بڑی مشکل ہو سکتی ہے جس کے جواب میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالی نے اس آیت میں آٹھ محبتیں گنوا کے یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہارے مال جن میں جن سے تم تجارت کرتے ہو تمہارے گھر اگر یہ محبتیں تمہارے لیے زیادہ افضل ہیں بجائے اس کے کہ تم اللہ اس کے رسول اور جہاد سے محبت کرو تو پھر فترب بسو پھر دھیان کرو حتی یعطی اللہ بھی امری واللہ اللہ یہدی القوم الفاسقین کہ اللہ تعالی کا فیصلہ آ جائے اور اللہ تعالی ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ آیت کوٹ کر کے محمود الحسن نے بتایا کہ یہاں پر بھی آپ کو ترک موالات سے جو خطرہ ہے معاشی پرابلمز کا اس کو مد نظر نہیں لانا چاہیے بلکہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تو یہ چھوٹا سا خلاصہ میں نے تقریباً ساڑھے تین سو پیج کے کتاب ہے لیکن میں نے سو پیجوں کو خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی حیات کا تحریکی خلافت کا ریشمی رومال تحریک کا مختصر سا تعرف آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو نیکسٹ پارٹ ہے انشاءاللہ اس میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا جو سفر ہے اور جو ان کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ اس کتاب کا حصہ ہے اس کے سمری بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں مست ریکمینڈ بک ہے یہ تو اس کو مست ریڈ لسٹ میں ڈال کر اس کا مطالعہ ضرور کریں نیکسٹ پارٹ تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ